السلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں فری ایسوسییشن اینڈ ڈریم انالیسز اور یہ اسیسمنٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ فرائیڈ نے یوٹیلائز کی تھی پیشنٹس کو کلائنٹس کو اسیس کرنے کے لیے تو ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلے آپ کے لیے ریمائنڈر ہے ایس یوزیل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس میرے چینل سے ریلیٹڈ ملتی رہیں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سٹوڈنٹ سائیکوانیٹکل تھیری کے انڈر ہم نے یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے ہیں اور ان کی ویڈیوز میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہیں آپ ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ سائیکوانیٹکل تھیری آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہم نے بتا دیا ہے اور ریسرچ عن فرویڈ تھیری فرویڈ کے اکارڈنگلی انکانشیس جو ایسپیکٹ ہے ہماری پرسنیلٹی کا بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور یہ جو انکانشیس لیول آف مائنڈ ہے یہی موٹیویٹنگ فورس ہے ہماری لائف کا فرویڈ کے اکارڈنگلی یہی سب سے زیادہ انفلوینس کرتی ہے ایک انسان کی پرسنیلٹی کو انکانشیس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں انکانشیس کے اندر وہ سارے ریپریسٹ کانفلیکٹس ٹرومیٹک ایکسپیرینسز انسیڈنٹس آف چائلڈوڈ آتے ہیں جو کہ ہمارے اویرنس میں نہیں ہوتے اور اس کو آسانی سے ایکسیس بھی نہیں کیا جا سکتا اور پھر فرویڈ نے کہا ہے کہ یہ ایکسیسیبل نہیں ہے ہم آوٹ آف اویرنس ہیں سٹل یہ ہماری پرسنیلٹی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں they leave a great impact on our personality فرویڈ کے اقارڈنگلی جو سائکوانیلسز کا جو اس کی تھیری کا مقصد یہ ہے کہ ان ریپریسٹ میموریز کو ان فیرز کو یا ان ٹرومیٹک ایکسپیرینسز کو پھر سے کانشیس لیول پر لایا جا سکے تاکہ ان کو ٹریٹ کیا جا سکے ان سیمٹرمز کو ڈیل کیا جا سکے اور پراپرلی ان ریپریسٹ میموریز پر کام کیا جا سکے جو کہ ڈسٹربنگ ہے اور ایک پرسنیلٹی کو ایفیکٹ کر رہی ہیں سو سائکوانیلسٹ ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ ان ویزیبل پورشن کو ایکسیس کر لیتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو انکانشیس کو وہ کس طرح سے ایکسیس کرتے ہیں جو کہ ایک نارمل پرسن ایکسیس نہیں کر سکتا فرویڈ کے اقارڈنگلی جو دو میتھرڈ ہیں وہ بہت زیادہ یوسفل ہیں انکانشیس کو ایکسیس کرنے کے لیے اور فرویڈ نے یہ میتھرڈ جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے استعمال بھی کیے ان کو اسیس بھی کیا ان دو میتھرڈ کے ذریعے جس میں نمبر ون پر ہے فری ایسوسییشن اور نمبر ٹو پر ہے جریم انیلیسز فری ایسوسییشن سو فرویڈ نے سب سے پہلے ہپنوٹیزم ٹیکنیک کو استعمال کیا کہ وہ پیشنٹ کے انکانشیس تک ایکسیس کر سکے اور یہ ٹیکنیک فرویڈ نے جوسف برور سے لی تھی جوسف برور نے ایک پیشنٹ جو تھی ان کو ٹریٹ کیا تھا تھوڑھ دی ٹیکنیک آف ہپنوٹیزم اور اس کی رپریسٹ ایونٹس جو ہیں وہ انکانشیس سے کانشیس لیول تک لائے گے اور اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ریلیف ملا ان ڈسٹربنگ سیمٹم سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب ڈسکس کرتا ہے ایک پرسن اپنے ان کانفلیکٹس کے بارے میں اپنے رپریسٹ ایونٹس کے بارے میں تو وہاں پر بھی کہتے ہیں کچھ حد تک ریلیف مل جاتا ہے پیشنٹس کو اور فرائیڈ نے ہپنوٹیزم کے ساتھ ساتھ کچھ الٹریشنز جو ہیں وہ ایڈ کی جس میں پروسس آف کتھارسز کو انکلیوڈ کیا جس کا کتھارسز کا مطلب ہے پیوریفیکیشن اور اس کا سمپلی اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا ہے کتھارسز کہ ایک پرسن جو ہے وہ اپنے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہے اپنی چائلڈوڈ میمریز کے بارے میں اور اپنی لائف سے ریلیٹڈ تو وہاں اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ جب ڈسکشنز کر لیتا ہے تو وہ ریلیف حاصل کرتا ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے فرائیڈ نے سٹارٹ میں تو ہپنوٹیزم کو استعمال کیا لیکن اس نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ وہ ہپنوٹیزم کی ٹکنیک کو اچھے طرح سے یوٹلائز نہیں پروپرلی ریکال نہیں کر سکتے جو کہ ہپنوٹیزم کے دوران کر سک رہے تھے اور ہپنوٹیزم اوورال ہی فرائیڈ کے لیے زیادہ بینیفیشن نہیں رہا اس لئے فرائیڈ نے اس ٹکنیک کو ابینڈن کر دیا سو ہپنوٹیزم کو چھوڑ کر فرائیڈ نے اپنی ٹکنیک انٹریڈیوز کی جس کا نام اس نے فری اسوسییشن رکھ دیا اور فرائیڈ نے اس ٹکنیک میں بیسکلی پیشنٹ کو سب سے پہلے ڈائریکٹ کرنا ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے آپ نے کہنا ہے اور سمپلی اس پورے ٹکنیک کو ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے اپنے پاس سے ریلیٹیڈ آپ نے اس کو انچا انچا ایکسپریس کرنا ہے اور اس پورے ٹکنیک کے دوران انوائرمنٹ کیا ہوتا تھا سیشن کا اور اوورال تھیرپی کا کہ فرائیڈ سب سے پہلے پیشنٹ کو کہتا تھا کہ کاؤچ پہ آرام سے لیٹ جائیں اور فرائیڈ جو ہے وہ بیٹھ جاتا تھا کاؤچ کے بہائنڈ پیچھے بیٹھ جاتا تھا اور جو بھی ایکسپریس کرتا تھا اس کو اوبزیر کرتا تھا فرائیڈ فرائیڈ نے خود پیچھے بیٹھنے کو پریفرسلی کیا تاکہ کسی قسم کی ہنڈرنس نہ آئے کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ آئے اور پیشنٹ کے ساتھ آئی کونٹیکٹ مینٹین نہ ہو تاکہ وہ اپنی ہر طرح کی فیلنگز کو اچھے سے ایکسپریس کر سکے اور پیشنٹ کو پراپرلی انکریج کی اجازت تھا پہلے کہ وہ ریلیکس ہو جائیں اور پاسٹ کے ایونٹس کو فوکس کریں کنسنٹریٹ کریں اور جو بھی پاسٹ سے ریلیٹڈ چائلڈڈ سے ریلیٹڈ فیلنگز ہیں ایمیجز ہیں آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کی جائیں چاہے وہ جتنی ہی امبارسنگ جتنی ہی پینفل کیوں نہ ہو اب فرائیڈ نے یہ ساری انسٹرکشنز کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میمریز جو ہیں وہ بلکل ویسے ہی بتائی جائیں ویسے ہی ایکسپریس کی جائیں جیسے کہ وہ مائنڈ میں آ رہی ہیں اور نہ کہ ان کو پراپرلی ری ارینج کیا جائے یا پھر ری کنسٹرکٹ کیا جائے یا کچھ میمریز کو اوائٹ کیا جائے ایکسپریس کرنے سے فرائیڈ کے اکارڈنگلی اس ٹیکنیک کے دران جتنی بھی میمریز کانشیس لیول تک آتی ہیں وہ ایک پرسن کے خود کی چوائس نہیں ہوتی نہ ہی وہ میمریز کوئی رینڈم ون ہوتی ہیں کہ ایک پرسن جو ہے وہ سمپلی اپنے بارے میں بتا رہا ہے بلکہ فرائیڈ کہتا ہے کہ یہ ساری میمریز جو فری اسوسییشن کے دران کانشیس لیول تک آتی ہیں وہ ایک کلائنٹ کے کانفلکٹ کی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ فرائیڈ کا یہ ماننا ہے کہ جب ایک پرسن ایک کام انوائرمنٹ میں بلکل ریلیکس ہو کر جب اپنی ایونٹس اور اپنے ایکسپیرینسز کو ڈسکس کرتا ہے اپنے پاس کو ڈسکس کرتا ہے تو تب اس کے کانفلکٹ بھی کانشیس لیول پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ ساری میمریز بھی وہ ڈسکلوز کرنا شروع کر دیتا ہے فرائیڈ نے اس کے ساتھ یہ بھی مانا ہے کہ کبھی کبھار یہ ٹیکنیک پراپرلی ورک نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ کچھ سیچویشنز میں کلائنٹ اپنی پینفل میمریز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور وہاں پہ وہ ریلیکٹنس جو کرتے ہیں جیسے کہ کوئی واقعہ وہ بتا رہے ہیں اپنے چائلڈھوٹ کا لیکن وہاں پہ کوئی پینفل میمری آگی ہے کسی قسم کا کوئی ابیوز انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کوئی بھی انسیڈنٹ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وٹنس کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ریلیکٹنس جو کرتے ہیں کہ نہیں نہیں میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا یا ہم کوئی اور بات کرتے ہیں وہ ٹاپک سے موو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس سیچویشن کو فرائیڈ نے بیسکلی ریزیسٹنس کا نام دیا ہے کہ وہ اس پینفل میمری کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا فرائیڈ کے کارڈنگلی جہاں ریزیسٹنس آتی ہے وہاں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ پروسس ہے وہ اچھے سے جا رہا ہے اور یہیں پہ سائیکو انیلسٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ اس ریلیٹڈ پینفل ایونٹ کو زیادہ پروب کریں کہ اچھا آپ بتائیں کیا ہوا تھا ایسا جو آپ نہیں بتانا چاہ رہے یا اس سے ریلیٹ کر کے آپ کو پوائنٹس پک کرنے ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو دوبارہ سے پروب کرنا ہوتا ہے کہ اس ایونٹ کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ بتا سکے تاکہ جتنا زیادہ ڈسکس ہو سکے گا اتنے ہی کانفلیکٹس اور وہ ریپریسٹ ایکسپیرینسز کو ڈیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کانشیس لیول تک آ جائیں گے اور جب پرابلمز کانشیس لیول تک آ جاتے ہیں وہ تھوٹس و میموریز کانشیس لیول تک آ جاتی ہیں تب ہی ساتھ ساتھ کس طرح سے ایک سائکوانیلسٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سمجھاتا ہے پروپرلی یہ سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے سو ریزیسٹنز is very ایمپورٹنٹ جو کہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ زیادہ پروبلمیٹک ایریا کون سا ہے ایک پیشنٹ کی لائف کا کونسپٹ آف ٹرانسفرنس سٹوڈنٹس فروائٹ کے اقارڈنگلی دیورنگ سائکو تھرپی دیورنگ سیشن کے دوران سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹس اپنی فیلنگز کو ری ڈیریکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ری ڈیریکٹ دیر فیلنگز of love and hatred of any person from the past towards the therapist سمپل ٹرمز میں اگر ہم ایکسپلین کروں تو ایک کلائنٹ جو ہے وہ تیرپیسٹ کی پرسنیلٹی کو اس کی خصوصیات کو اسوسیئٹ کرنے لگ جاتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ پاسٹ میں وہ اس کی لائف میں بہت important role play کر چکا ہوتا ہے یا پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس میں پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں siblings بھی آ سکتے ہیں partner بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی individual ہو سکتا ہے جو کہ اس کی لائف میں بہت اثر انداز ہوا ہو that can be in any term whether it is positive whether it is negative تو اس situation کو فرائیڈ نے transference کا نام دیا ہے اور جب بھی properly بات کی جاری ہوتی ہے therapist جب discuss کر رہا ہوتا ہے client کے ساتھ اس کی problems کو تو وہ ہر جیس کو associate کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی ہاں آپ جیسے بات کر رہے ہیں یا آپ جیسے مجھے سمجھا رہے ہیں بالکل ایسے ہی میری لائف میں بھی ایک individual ہے جو کہ اسی طرح کا ہے تو یہاں پہ transference start ہو جاتی ہے اب یہ therapy کیلئے کتنی useful ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی وہ ہم آگر discuss کریں گے اس کو detail میں اور فرائیڈ نے transference کے بارے میں detail میں اپنی book the dynamic of transference میں mention کیا ہے کہ کیا ہے concept transference کا اور یہ useful کتنی ہے یا نہیں ہے therapy کے لئے اور sessions کے لئے students three types of transference can be seen in psychotherapy جس میں number one پہ ہے positive transference number two پہ ہے negative transference and the last is counter transference ہم ان کو one by one discuss کرتے ہیں number one پہ ہے positive transference students students نام سے indicate ہو رہا ہے positive transference میں client جو ہے وہ positive feelings positive reactions جو ہے وہ transfer کرنے لگ جاتا ہے therapist کی طرف اور بلکل ایسے ہی اس کو important figure consider کرتا ہے جو کی past میں کوئی person اس کی life میں important role play کر چکا ہوتا ہے client ایسے ہی کہتا ہے کہ آپ تو بلکل ویسے ہی ہیں جیسے میری childhood میں میرے کک انکل تھے جو بہت اچھے تھے بہت love and warmth شو کرتے تھے بہت care شو کرتے تھے بہت supportive تھے that can be father جو کے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے and he started transferring the positive feelings and reactions towards the therapist کے میرے therapist جو ہیں وہ بلکل میری father figure جیسے ہی ہیں یا میرے father جیسے ان کی آدات ہیں یا personality ہے اب فرویٹ کے accordingly جو positive transference ہے وہ بہت useful ہوتی ہے sessions کو آگے لے کے جانے میں اور clients کے symptoms کو ڈیل کرنے میں کیونکہ clients اس وقت influence ہو چکا ہوتا ہے therapist کی personality سے اور وہ ہر بات مانتا ہے جو کہ therapist کہتا ہے کہ آپ نے یہ اپنے behaviors change کرنے ہے اس طرح سے اپنے conflicts کو resolve کرنا ہے تو اس situation میں positive transference جو ہے وہ effective ہوتی ہے کیونکہ client جو ہے وہ ہر بات ماننے کو تیار ہوتا ہے کیونکہ therapist کو as an important supportive figure consider کر رہا ہوتا ہے اس میں example ہم لے سکتے ہیں کہ ایک client جو ہے therapist کو اپنے father کی طرح سمجھ رہا ہے اور اس طرح supportive سمجھ رہا ہے اور اس situation میں وہ سب کچھ ماننے کو بھی تیار ہوتا ہے اور اس طرح سے اس کے symptoms بھی آسانی سے resolve ہو جاتے ہیں بکوز وہ affect ہو رہا ہوتا ہے وہ ہر بات کو مان رہا ہوتا ہے نمبر 2 پہ ہے negative transference نام سے indicate ہو رہا ہے کہ client negative emotions associated کر دیتا ہے therapist کے ساتھ یعنی کہ اپنی negative emotions یعنی hatred anger اگریسیو کی life کو disturb کر رہا ہے یا جس سے related memories بہت زیادہ disturbing ہیں اب یہاں پر clue مل جاتا ہے therapist کو کہ اچھا this is the main area جہاں پہ مجھے زیادہ پروب کرنا ہے مجھے زیادہ اس person کیسے related information لینی ہے اس سے related memories کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے جہاں پہ client negative emotions portrait کرے گا یا پھر transfer کرے گا therapist کی طرف اس transfer کو negative transfer کا نام دیں گے جو کہ اس لحاظ سے بھی useful ہے کہ ہم idea ہو جاتا ہے therapist کو کہ یہ important figure client کی life کو disturb کر رہا ہے یا کر چکا ہے اور کس طرح سے ڈیل آؤٹ کر نا ہے اس میں example ہم لیتے ہیں a client viewing therapist as an ex spouse who has cheated her and start hating the therapist during therapy session اب یہاں پہ ex spouse سے relate کر دیا ہے تو obviously hatred جو ہے develop ہو جائے گی نفرت جو ہے وہ therapist کی لیے develop ہو جائے گی تو یہاں پہ depend کرتا ہے کہ psychoanalyst کی کتنی capabilities ہیں کتنی abilities ہیں کہ وہ client کو deal کر کر relax کر کر اپنے session کو continue کرتا ہے یہ expertise پہ depend کرتا ہے and the last is counter transference counter transference میں instead of client therapist جو ہے وہ اپنی feelings اپنی thoughts اپنی desires جو ہے وہ redirect کرنے لگ جاتا ہے patient کی طرف کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں ہاں بلکل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا میرے incidences بھی آپ کی life سے ملتے جلتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ reaction دے رہا ہوتا patient کی transference کا لیکن independently بھی ہو سکتا ہے کہ ہو کیس سے بہت اثر انداز ہو چکا ہے اور وہ بلکل اپنی life کی experiences اپنی thoughts اور desires کو بھی openly express کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ therapy session میں allowed نہیں ہوتی کہ ایک therapist جو ہے وہ ہر طرح کی بات اپنی personal life سے related کر سکے اس پورے situation کو counter transfer جاتا ہے جب therapist اپنی feelings جو ہے وہ openly express کر نا شروع کر دیتا ہے اور that can lead to that can lead towards the romantic relationship etc لیکن یہ ہونا possible نہیں ہوتا اگر ایک person جو ہے وہ ethical standards کو دیکھتا ہے کہ what psychologist or what psychoanalyst have to do in a therapy session تو اس طرح کی چیزیں تب ہی آتی ہیں جب ایک person کے پاس proper expertise نہیں ہوتی ایک therapy کو ڈیل کرنے میں اور اپنی emotions پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو اس situation میں client کو refer کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مزید sessions میں problems اور create ہو سکتی ہیں اور یہ relation جو ہے وہ ایک professional relationship سے ایک private relation کی طرف جا سکتا ہے اس کی example ایسے ہو سکتی ہے a therapist project his own unresolved conflicts onto the client or sometime form a romantic relationship with the client یعنی وہ خود اپنے conflict جو اس کے resolve نہیں ہو تھے وہ بھی client کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے پروجیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور کیونکہ obviously patient کو اتنا idea نہیں ہوتا اور وہ اپنی feelings ری ری کرنا شروع کر دیتا ہے towards the therapist that can be related to parent sibling spouse ٹھیک ہے اور اس میں it could be also intentional and provoked sometimes intentional بھی ہو سکتی ہے تاکہ therapist اپنی ایک ایسی supportive figure یا ایسی personality portray کرنا شروع کر دے جس کے بارے میں client نے ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ he was the important figure جس نے مجھے support کیا during my hard times etc تو اس situation میں وہ therapist کو clue مل جاتا ہے وہ بھی اسی طرح کا behavior adopt کر لیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ client شیئر کر سکے کے اپنی فیلنگز کو اور ان کو بہتر طریقے سے ان konflikts کو resolve کیا سکے in all cases a therapist should make the patient aware of when transference is happening اور ساتھ transference جب start ہوتی ہے patient کو aware کرنا چاہیے ایک therapist کا کام بنتا ہے کہ he must inform کہ آپ جو وہ آپ اپنے father کی جو پرسنیلٹی ہے اس کو میری پرسنیلٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے اصل میں میری پرسنیلٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تاکہ ڈیپنڈنسی نہ آئے کہ ہر چیز پر ہی ایک کلائنٹ ڈیپنڈ ہو جائے کہ میرا therapist ہی ڈیل آوٹ کر سکتا ہے میرے سارے مسائل جو ڈیپنڈنسی کو آوائیڈ کرنا ہے اگر ساتھ ساتھ پیشنٹ کو انفارم کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر ٹرانسفرنس آرہیے یہاں پر آپ اپنی اس پرسن سے ریلیٹ کر کے فیلنگز مجھ پر ٹرانسفر کر رہی ہیں تاکہ پیشنٹ ڈیپنڈنٹ نہ ہو جائے تھرپیسٹ پر کیونکہ ایک ٹائم ایسا آنا ہے کہ سیشن ڈیپنڈنٹ ہونا ہے اور پیشنٹ کو انڈیپنڈنٹ اپنی لائف پر مووو آن کرنا ہے سیس سیچویشن میں انفارم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ان ایڈرس ٹرانسفرنس can be problematic for problematic for the نہیں ہوگی اگر پر ٹرانسفرنس کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہوگی problems create ہو سکتے ہیں dependency create ہو سکتی ہے اور treatment پہ زیادہ کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں پہ زیادہ dependency بھی آسکتی ہے سو we are going to discuss fraud Ian slip here fraud Ian slip جو ہے وہ basically کے لئے ایک concept ہے جو کہ Freud نے دیا تھا جسے ہم simply slip of tongue بھی کہہ سکتے ہیں اور free association technique کے دوران یہ بہت زیادہ useful رہی according to Freud کہ اس slip of tongue کی وجہ سے بہت سارے ایسے motives اور ایسے hidden thoughts جو ہیں وہ client کی پتہ چلی جو کہ وہ express اور all client کی life سے related so what is slip of tongue یا پھر what is Freudian slip according to Freud what appears to be ordinary forgetting or casual lapse in a speech is actually the reflection of unconscious motives and anxieties Freud accordingly جب ایک person conversate کر رہا ہوتا ہے یا پھر during speech جو ہمیں casual lapse لگ رہے ہوتے اصل میں نہیں ہوتی بیسکلی تب ایک انسان speech کے دوران تھوڑے سے paraplexis شو کرتا ہے یعنی جو بات کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا اور کہ کچھ جاتا ہے کچھ particular words کی بات کی جاتی ہے کہ اس کی جگہ آپ کوئی اور word استعمال کر لو تو Freud accordingly ordinary forgetting نہیں ہے یہ basically ہمارے unconscious motives کو reveal کر رہی ہوتی ہے Freud نے کہا ہے کہ sometimes conversation کے دوران یہی conflicting thoughts یا unconscious motives جو ہیں وہ conscious level تک آ جاتے ہیں اور جسے Freud نے paraplexis بھی کہا ہے اور جسے ہم slip of tongue بھی کہتے ہیں اور sometimes یہ وہ reveal کر جاتے ہیں جو کہ ہم کہنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن ہمارا mind جو ہے وہ اس time ہمیں confuse کر دیتا اور ہماری زبان پر وہ باتیں آ جاتی ہیں which we didn't mean to say Freud نے کہا ہے کہ slip of tongue ہمیں inside provide کرتی ہے unconscious mind کی جتنے conflicts ہوتے ہیں جتنے thoughts ہوتی ہیں وہ slip of tongue کے through ہمارے سامنے آ جاتی ہیں یا conscious level پر آ جاتی ہیں اور یہ کوئی accidentally نہیں ہوتا جو بھی behavior slip of tongue کے through آتا ہے سامنے وہ significant ہوتا ہے اور اس behavior پر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ Freud نے اپنی ہر بات اپنے clients سے relate کر کے ہی شو کرتا ہے تو اس کو ہم نے ignore نہیں کرنا بلکہ اس کو زیادہ probe کرنا ہے تاکہ idea ہو سکے اور اس سے ایک therapist کو clue بھی مل جاتا ہے کہ client اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کا unconscious کیا کہنا چاہ رہا ہے Freud نے Freudian slip term جو خود introduce نہیں کی later on اس concept کو relate کر کے سب نے اس کا نام Freudian slip رکھ دیا تھا 1901 میں Psychopathology of Everyday Life book میں Freud نے ایک term discuss کی تھی جس کا term ہے philistungan اور یہ word اس کا معنی ہے basically faulty actions فرویڈ کے accordingly جتنے بھی faulty actions perform کرتے ہیں جیسا slip of tongue ہے جو کہ ہم intentionally نہیں کرتے unintentionally ہم سے ہو جاتی ہے یہ ہمارے unconscious thoughts کو reveal کرتی ہے سو یہاں پہ ایک example real life کی relates کرتے ہیں اٹا واشنگٹن دی سی پارٹی کانڈو لیزا رائس وو was national security advisor of president bush stated that i was telling my husband and then she said i was telling president bush so some suggested that sometimes fraudulent سو اس طرح کی بہت ساری example during public speech دیکھ نے کو ملتی ہیں جس میں slip of tongue جو ہے وہ بہت زیادہ prominent ہوتی ہے اب critics نے اس بات کو اس طرح سے explain کیا ہے کہ ساری slip of tongue جو ہیں وہ fraudulent slips نہیں سائنٹیفک نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اتنی آسانی سے انویسٹیگیرٹ کیا جا سکتا ہے فرویڈ نے فرویڈ نے فروڈین سلیپ کو یا سلیپ آف ٹنگ کو انکونشیس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے لیکن کوگنیٹیو کوگنیٹیو سکول آف تھارڈ کی اگر ہم بات کریں یا لنگویسٹک کی بات کریں تو وہ پروپرلی نگیٹ کرتے ہیں اس کونسپٹ کو کہ ہمارا برین جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو کر رہا ہوتا اور سم ٹائم کوک ریاکشن لیتا ہے جس کی وزا سے پیراپریکس دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا کہ آپ کے مائنڈ میں اس وقت کچھ اور چل رہا ہو اور آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہو سو اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جلدی جب بول رہے ہوتے ہو تو آپ پیراپریکس شو کرتے ہو دیکھ دیکھنٹ مین کہ اس کا لنگ جو ہے وہ انکانشیس پارٹ کے ساتھ ہر وقت سکتے ہیں اور فرویڈ کے گارڈنگ جب بھی ہم سوتے ہیں تو ہماری جو کانفلیکٹنگ میموریز ہوتی ہیں وہ سرفیس پہ آجاتی ہیں اور وہ ڈریم کی فارم میں ریپریزنٹ ہوتی ہیں فرویڈ نے کہا ہے کہ در ایسپیکٹ اف ڈریم ڈریم میں دو طرح کے کانٹنٹ ہوتے ہیں مینیفیسٹ کانٹنٹ اور نمبر دو اس لیٹنٹ کانٹنٹ مینیفیسٹ کانٹنٹ میں جو آپ نے پروپرلی ایک ڈریم دیکھا ہوتا ہے جو ایوینٹ ہوتا ایکچوال ایوینٹ اف ڈریم وہ مینیفیسٹ کانٹنٹ کہلاتا ہے اب اس کانٹنٹ کا سمبولک یا ہیڈن میننگ کیا ہے وہ لیٹنٹ کانٹنٹ کہلاتا ہے جو کہ فرویڈ نے ایکسپلین کیا کہ ہر ڈریم کے اندر جو سرٹن کریکٹر ہوتے ہیں اوبجیکٹ ہوتے ہیں یا پھر انڈویجول ہوتے ہیں وہ کیا پریزنٹ کرتے ہیں بیسکلی وہ آپ کی ریپریس تھوٹ ریپریس ڈیزائر یا کانفریٹس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور فرویڈ نے ڈریم کی انٹرپیٹیشن بھی دی ہے کچھ اوبجیکٹ بتایا کہ ان کے سیمبولک میننگ ہیں اور وہ کس طرح سے ایک انسان کی پرسنیلٹی کو شو کر رہے ہوتے ہیں فرویڈ نے کنسسٹن سیمبل پیشن ڈریم کو اسی طرح فرویڈ نے یہ بھی کہا کہ لازمی نہیں کہ ہر اوبجیکٹ کے سیم میننگ ہوا ہر انڈویجول کے لیے خواب کے اوبرال کانٹینٹ کو اسیس کر کے اوبجیکٹ کے سیمبولک میننگ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے سو فرویڈ ہیس گیون سم انٹرپیٹیشن سبجیکٹ کے خواب میں اگر اس طرح سے اوبجیکٹ آتے ہیں یا یہ سینریو آتا ہے تو اس کی کیا انٹرپیٹیشن ہوگی فلائنگ انڈریم مینز اپرسن ہیس اپرسن ڈیزائر تو بی ایڈمائر اور فالنگ انڈریم مینز اپرسن وانٹی تو ریٹن بیک تو کمفرٹیبل سٹیج ایسی سٹیج پہ ایک پرسن واپس جانا چاہ رہا جہاں پہ بہت آدھا کمفرٹیبل تھا اور ابھی کارنٹلی جو بہت سے سٹریس کے انڈر ہے یا بہت سارے پریشانیوں کا شکار ہے سو فالنگ انڈریم مینز تو گو بیک 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 جنی بیگنی جنی مینز ڈائنگ باتھنگ مینز برث سٹیپ لیڈر سٹیر کیس ریپرزنٹ انٹرکورس کینڈل سنیک سٹری ٹرنک ریپرزنٹ میل آرگن بیلکنی باکس دور ریپرزنٹ فیمیل باڈی کینگ اگ کین ریپرزنٹ پیرنٹ سمال انیمل ریپرزنٹ چیلڈرن اس طرح سے فرویڈ نے پروپرلی بک کی فارم میں کمپائل کیا کہ کیا اوبجیکٹ جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں ان کی کیا سیمبولک انٹرپرٹیشن ہے سیمبولک سیگنفیکنس ہے اور اس سے ریلیٹ کر کے فرویڈ نے کہا کہ یہ جو ڈریمز ہوتی ہیں یہ ایک پرسن جب فری ایسوسییشن کے دوران اپنی ہر بات نہیں ایکسپریس کر سکرا ہوتا کونفلکٹنگ میموریز کو نہیں ڈسکرس کر سکتا ہوتا تو ڈریمز پر کام کیا جاتا ہے ڈریمز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اس کا انیلیسیس کر کے کونفلکٹنگ میموریز کو ایسیس کیا جاتا ہے فرویڈ کے ایکارڈنگلی فری ایسوسییشن اینڈ ڈریم انیلیسیس ٹیکنیک ار ویری اس لحاظ سے ڈریمز اور فری ایسوسییشن فرید کے ایکارڈنگلی ہمیں انکونشس تک ایکسیس دیتی ہیں تاکہ ہم پیرنٹس کے کونفلکٹس کو پرابلمز کو سیمٹمز کو اچھی طرح سوٹ آؤٹ کر سکیں سٹوڈنگ ڈینکیو سو مچ فر ووچھنگ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی ہے آلو دے سم کونسیپ ان کو دسکس کرنا دیل میں بہت زیادہ زیروری تھا سو دے نیکس ویڈیو ڈوپک اس کرتیسیزم اور رسیرچ ان فروید سیخوانیت تیری اور اس ویڈیو کو دیکھنا بھی مات بھولیے گا دونت فرگت تو سبکریب می چینل ویڈیو 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 موسیقی